Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about Golgi Apparatus. آج کے ویڈیو میں ہم Golgi Apparatus کے history, definition, structure and function کے بارے میں پھڑھ لیں گے. سب سے پہلے آتے ہیں کہ Golgi, Golgi Apparatus کو ہم Golgi Complex بھی بولتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے Golgi, Golgi Complex بھی بولتے ہیں. اگر ہم اس کے history کو دیکھیں یا جس کو ہم کہتے ہیں discovery کو دیکھ لیں discovery تو یہ سب سے پہلے کس نے discover کیا تو یہ جو Golgi ہے نا یہ Golgi یہ Italian Scientist ہے جنہوں نے سب سے پہلے Golgi اپریٹس کو discover کیا انہیں اپریٹس کو discover کیا آپریٹس کو discover کیا تھا کب 1898 میں اور یہ بیسکلی یوز کرتا تھا سپیشل آہ سٹیننگ ٹکنیک سپیشل سٹیننگ ٹکنیک یوز کرا تھا اور یہ سٹیڈی کرتا تھا نرو سسٹم ٹکنیک جو ہے وہ کیا کرتا تھا یوز کرا تھا اب جو Golgi اپریٹس ہے جو یہ کریوٹک میں فائے جاتا ہے وہ بیسکلی کنسسٹ کرتا ہے سٹیک اور وہ سٹیک کیسے طرح ہوں گے جس کو ہم سسٹر نہیں کہتے ہیں اس کو ہم طور سے ڈائیگرام سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لے لیں ہم نے یہ بات کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے انڈوپلازمیک ریٹوکلم ڈسکس کی یہ جو ہے ہم نے یہ بات کی کہ یہ نیوکلیس ہے فرزم پہلے اگر ہم کنسیڈر کر لیں کہ یہ کیا ہے یہ نیوکلیس ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے نیوکلیس کا نام دیتے ہیں اور یہ بیسے کے لئے دو رو پردے کا نام ہے نیوکلیر میبرین نیوکلیر نیوکلیر میبرین اگر ہم اس کو کنسیڈر کر لیں نیوکلیر میبرین تو اس کے اندر سراہ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں سراہ ہوتے ہیں یہاں کر لے لیں یہاں دیکھ لیں اس کے اندر سراہ ہوتے ہیں اور اس سراہ کو ہم نے نام دیتا نیوکلیر فور اس کا نام ہے نیوکلیر نیوکلیر فور کا نام ہم نے دیا تھا اور اس کے اندر چونکہ نیوکلیولس ہوتا ہے یہاں سے یہاں پہ پروٹین تیار کیا جاتا ہے نیوکلیولس نیوکلیولس ہوتا ہے یہاں سے ارگرد اگر ہم دیکھ لیں تو ہم نے یہ بات بتا دی کہ اس کے اندر کون سا چیز ہوتا ہے اس کے قریب جو ہے رف انڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہے رف انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے اور رپ انڈوپلاس میں اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کو گرین سٹرکچر نظر آئے گا جس کو ہم رائیبو سوم کہتے ہیں رائیبو رائیبو سومز کا نام دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اگر دیکھ لے تو اس کو ہم سسٹرنی کا نام دیتے ہیں سسٹرنی کا نام دیتے ہیں سسٹرنی اب سسٹرنی جو ہے گولجی بوڈیز میں بھی فائے جاتے ہیں تو اس نے ہم نے یہ سارا رف انڈوپلاس میںیڈیم کا کہانی جو ہے وہ سمجھایا اس سے جو اگر پروٹین تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ کیوں گی رائیبو سوم پروٹین یا اگر یہاں پہ تیار ہو گیا یا نیوکلیس پہ پروٹین تیار ہو گیا تو یہ باہر اس سے باہر تو انڈوپلاس میںک سے تو باہر آنا ہے نا تو یہ پچھ اپ ہو جاتے ہیں یہ اس کے فارم میں ہوتے ہیں اور اب اس نے جانا ہے کہاں پہ گولجی بوڈیز میں جانا ہے اگر یہ گولج بوڈیز میں انٹر کرتے تو پھر اس کو ہم نام رکھیں گے کہ یہ انکمنگ 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 سیکیٹری ویزیکل ہے سیکیٹری ویزیکل ہے اس کو کیا نام دیں گے ویزیکل کا نام دیں گے اب اس کے بعد چونکہ ہمیں پتہ ہے گولج بوڈیز شروع ہو جاتے ہیں تو گولج بوڈیز کس طرح ہوتا ہے گولج بوڈیز جو ہوتا ہے نا وہ بھی سسٹرنی کے فارم میں ہوتا ہے وہ بھی کس کے فارم میں ہوتا ہے سسٹرنی کے فارم میں ہوتا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھ لے لیں تو یہ اس کا آپ کو اس طرح نظر آ جائے گا یہ آپ کو اس طرح کے فارم میں نظر آ جائے گا اور یہ آگے آپ ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہوا اب اس میں سے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ سسٹرنی ہے اس کو ہم کہنام دیں کہ سسٹرنی ہے اور اس کو ہم سسٹرنی کیوں کہہ دیں کیوں کہ یہ جو ہے یہ فلیٹن ہے اور میبرین باؤنڈڈ سیکس ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو ہم سسٹرنی کا نام دیتے ہیں اب سسٹرنی کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ دیکھ لے لیں تو یہاں پہ اس کے جو سیکیٹری ویزیکلز ہوتے ہیں یہاں سے اس طرح وارٹیج ہوتے ہیں اور یہاں سے کچھ ٹیویوز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ ٹیویوز سٹرکچر بھی ہوتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کچھ ٹیویوز سٹرکچر بھی ہوتے ہیں اب یہ سیکیٹری ویزیکلز کونسا چیز سیکیٹری ویزیکلز اور پلس سسٹر ni مل کے اس کو ہم گول جی کاMPLEX بول سکتے ہیں گول جی کاMPLEX گول جی کاMPLEX بول سکتے ہیں گول جی گول جی کاMPLEX بول سکتے ہیں یہ گول جی کاMPLEX جو ہے نا یہ Biasically کیا ہے کمپلیکس Complex سسٹرم ہے کس چیز Interconnective tubules ان میں ہے Interconnected tubules big یہ جو آپ کو نظر دیکھ یہ کیا ہے Interconnected tubules ہوتا ہے اور یہ tubules کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ ٹیوبیول آراؤنڈ ہوتا ہے کس ایکسٹرنل سٹیک کے ایرگر جو موجود ہوتا ہے اگر یہ بات کے اسٹرنل سٹیک ہم لے سکتے ہیں اب جو ایکورجی کمپلیکس ہے اس کا جو یونٹ ہے وہ ڈیکٹرسوم ہے ڈیکٹرسوم بیسکلی پلان میں پاہ جاتا ہے بہت ہم یہاں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ڈیکٹرسوم کہا جاتا ہے ڈیکٹرسوم بیسکلی ان میں سے چار چیزی موجود ہوتا ہے ہم بات کر لیں ان میں سے اس کو بندل آف بندل آف یعنی آہ بندل آف یعنی کرو یعنی بندل آف کرفڈ موجود ہوتا ہے کرفڈ اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے سسٹرنی سسٹرنی موجود ہوتا ہے سسٹرنی کے ساتھ ساتھ ویزیکلز موجود ہوتا ہے اور ویزیکل کے ساتھ ساتھ ٹیوبیول موجود ہوتا ہے ٹیوبیولز موجود ہے یہ پلانٹس میں بیسکلی موجود ہوتا ہے چاروں مل کے ڈیکٹرسوم یہ دیکٹوسوم کس کی یونٹ ہے یہ گولجی کمپلیکس کی یونٹ ہے گولجی کمپلیکس کی کیا ہے نیونٹ ہے اب اس دیکٹوسوم کے دو دو ڈسٹرکٹ پیسز ہوتے ہیں یعنی پارٹس ہوتے ہیں وہ فارٹ جو نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے اس کو ہم سس پیس کہتے ہیں سس فیس کہتے ہیں فیس سس فیس کا دوسرا نام ہے فارمنگ فیس اس کا نام دوسرا کیا ہے اس کو ہم فارمنگ فیس بھی کہتے ہیں فارمنگ فارمنگ پیس بھی کہا جاتا ہے فیس اس کو ہم پروگزمل فیس بھی کہا جاتا ہے پروگزمل فیس بھی کہا جاتا ہے کیا نام پروگزمل فیس اب اس سے جو فوڈ ہوگا وہ اس گالجی بورڈیز میں اس میں برنگ کے ذریعے آئے گا اور ادھر یہ تو سٹور ہوگا یا اس کی موڈیفکیشن ہوگا یا اس کی کیا کیا پیکنگ ہوگا اور باقی اب اس کا جو دوسرا دیکھیں یہاں پہ اس کا نام ہے ٹرانس فیس ہوگا ٹرانس فیس ہوگا اور ٹرانس فیس کو ہم ڈسٹل فیس بھی کہا جاتا ہے اس کا نام جا ہے ڈسٹل فیس بھی کہا جاتا ہے ڈسٹل فیس بھی کہا جاتا ہے ڈسٹل کے ساتھ اس کو میچے ور فیس بھی کہا جاتا ہے میچے ور میچے ور فیس بھی کہا جاتا ہے یہ کس کے قریب ہوتا ہے یہ پلازما میں برین کے قریب ہوتا ہے یہ کہاں پہ وہ قریب ہوتا ہے یہ پلازما میں برین کے قریب ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ سیس فیس بھی ہو گیا اور یہ آپ کے پاس ایسے پھر جو ہوگا وہ جو ویزیکل ہوگا یہ سے سیکریٹ ہو جائے گا یہ ایسے کیا ہوگا سیکریٹ ہو جائے گا سیکیٹری یعنی سیکریٹ ویزیکلز ہوں گے ویزیکلز اور یہ پھر ٹرانسپورٹ ہوگا جہاں پہ سلگی ضرورت ہے تو وہ ہو جائے گا اب اگر ہم اس کی بات کریں گے تو اس کی ایفیسی ٹکس کے بک کے مطالق اس کی تیر فنکشن بک میں گیون ہے تو وہ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا جو فنکشن آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا سب سے پہلا فنکشن یہ ہے کہ سٹوریج کے طور پھر کام کرتا ہے سٹوریج کرتا ہے سٹوریج کرتا ہے کسی اس کی سیکیٹری یعنی جو سیکیٹری پروڈکٹ ہے اس کو کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے اور یہ جو فوڈ یہاں سے آتا ہے اس میں کیا کرتا ہے یہ موڈیفیکیشن بھی کرواتا ہے موڈیفیکیشن بھی کرواتا ہے موڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ یہ پیکنگ بھی کرواتا ہے پیکیجنگ بھی کرواتا ہے یہ اس کی تین فنکشن یعنی ایک فنکشن میں آتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گوجی اپریٹس ہے اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جس کو انہوں کہتے ہیں گلائیکو 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 سیلیشن گلائیکو سیلیشن یعنی کلائکو سیلیشن ایک انزائم ہے یہ جو گوجی اپریٹس ہے یہ پولی سیکرائیڈ بناتا ہے کون سا چیز بناتا ہے پولی سیکرائیڈ بناتا ہے پولی سیکرائیڈ کیا یہ کارب ہائیڈریٹس ہے کس سے بناتا ہے سمپل شگر سے بناتا ہے اور یہ پولی سیکرائیڈ پھر ایٹ کرتا ہے فارزم پل یہاں پر افن پلازمی کرٹکولم نے پروٹین تیار کر دیا تو اس کے ساتھ یہ راستے میں کون سا چیز ایٹ کرتا ہے راستے میں اس کے ساتھ یہ پولی سیکرائیڈ ایٹ کرتا ہے پروٹین کے ساتھ اور جب پروٹین کے ساتھ ایٹ کرتا ہے تو اس سے کیا بن جاتا ہے ایک کنجگیٹر ماریکیڈ بن جاتا ہے جس کو ہم نام دیں گے گلائکو پروٹین گلائکو پروٹین جو ہے وہ اس سے بن جاتا ہے اور یہ کس طرح ٹیچ کرتا ہے ایک انزائم ہے جس کا نام ہے گلائکو سیلیشن اس کے ساتھ یہ پوری سکرایٹ لیفٹ کے ساتھ بھی ایڈ کرتا ہے اور جب لیفٹ کے ساتھ ایڈ کرتا ہے تو اسے ایک اور کنجگیٹ مالیکل بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلائی کو گلائی کو لیپیڈز بن جاتا ہے گلائی کو لیپیڈز لیپیڈز بن جاتا ہے اس کا جو تیسرا فنقشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ دو فنقشن ہوگئی تیسرا فنقشن یہ ہے کہ یہ ایڈن کرتا ہے سرفس ایڈیا تو پلازم میںڑ fore ایڈن کرتا ہے ایڈن کرتا ہے سرفس ایڈیا تو پلازما میں برین پلازما میں برین کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے ایڈ کرتا ہے سرفس ایڈیا جو ہے وہ کیا کرتا ہے انکریس کرتا ہے تو یہ تھا FSC